بیٹا ایک بات میں آپ سب کو سمجھا دیتا ہوں اور وہ بات کیا ہے جس نے بھی اپنی ماں کو دکھ دے دیا یا جس کی ماں نے دکھ پایا وہ آدمی زندگی میں کبھی روپے پیسے اور پراپٹی سے سکھ ہی نہیں رہ سکتا اور اگر کہیں اس نے تھوڑی دیر کے لیے پراپٹی پیسہ کما بھی لیا تو اس نے مٹی میں ملنا ہی ملنا ہے یہ بات کبھی مت بھولنا ہے اس لیے ماں سے کبھی مت بکاڑو باپ سے جس نے اپنے باپ کو دکھ دیا سمجھے ان کے خلاف گیا ان کے ساتھ وچار نہیں ملے اور ان کو بھلا برا بولا وہ اپنے کام کے اندر کبھی بھی سٹیبل نہیں ہو سکتا اور اس کو شریری کشت ضرور آڑے اگر شریری کشت نہیں آئے تو اس کا بیٹا نالائک نکلے گا یہ حالات ہونے ہی ہونے ہیں اور جس نے اپنے بھائیوں کے ساتھ بگاڑی بھائیوں کے ساتھ مار پٹائی کری ان کے سر فڑے بیٹا وہ انسان کو کنفرم بات ہے کہ خون کی یا تو کوئی نہ کوئی بہت گھاتک بیماری یا آنکھوں کی روشنی کی کمی اور بعد میں اپنے گھر کے اندر کلیش کے حالات اور گریبی کی بڑھاپے میں زندگی یہ اس کو نصیب ہونی ہی ہونے ہے سمجھے پھر جس نے اپنی بیوی کو پرتاریت کیا اپنے جیون ساتھی کو کے ساتھ بے وفائی کری سمجھے وہ آدمی جگہ جگہ کا روگی ہو کے جاتا ہے اور وہ دنیا کو دکھاوے کے لیے بھلے کہہ دے کہ پرماتمہ میرے ساتھ کیوں ایسا کر رہا لیکن اس کو خود کو پتہ ہوتا کہ میں نے ایسے کرم کیا کیے ہے جس کے قرآن میں روکی ہو کے جا رہا ہوں سمجھے کارن یہ ہے بیٹا ایسے لوگ خود جب پرسنلی ملنے آتے چاہے آدمی ہو یا عورت اپنے موں سے اپنے آپ ہی کہہتے ہیں کہتے ہمیں پتا ہے ہم نے یہ کرم کیے ہیں کیونکہ جب ان کو پوچھتا ہے ایسے حالات ہوئے تھے وہ کہتے ہیں ہاں ایسے ہوئے تھے اور ہمیں پتا ہے پرماتمہ اسی چیز کی سجا ہمیں دے رہا ہے بلکل سمجھے جو بھی انسان دھوکہ دیتا ہے خاص طور پر چاچا یا تاؤ کو سمجھے وہ انسان پہلے بے شک فلورش کر جائے لیکن ساری زندگی اس کی لڑائی جھگڑے کلیش کوٹ کچھری دوائیوں کے دور مشہور ہوتا ہے اس کو اپنی قسمت کے وحث سے بے شک تھوڑی دیر کے لیے سکھ ملے لیکن آگے اس کی پیڑی کے اندر وہ برا حال ہوتا ہے جسے بولتے ہیں پتر شراب اس کے آگے کی پیڑییں بھوگتی ہیں وہ چاہے اپنی زندگی میں بھوگے نہ بھوگے سمجھے اسی طرح سے بیٹا میں تمہیں ایک بات بتا دوں اور بدھ جو انسان اپنی بہنوں کو خوش نہیں رکھتا سمجھے جو انسان اپنی بہنوں کو خاص طور پر بولنا اس لیے چھوڑ دیتا کہ ان کو دینا پڑے گا ان کا کرنا پڑے گا سمجھے بیٹا وہ انسان جترہ مرجی دنیا کا سمجھ دار ہو وہ ایک بات بولتا ہے کہ میں نے اس کو بنایا میں نے اس کو بنایا اس کے لیے اتنا کچھ کیا میں نے اکل دی وہ بن گیا لیکن بیٹا اس سے پوچھ کے دیکھو وہ کیا بنا وہ کبھی زندگی میں ڈھنک سے دیمتا سمجھے اس لیے بیٹا جو گرہ ہے وہ تمہارے رشتے ہی ہیں اور تمہارے رشتے ہی گرہ ہیں ان کو سنبھال کے رکھ لو ان سے پیار کر لو ان کو دینا لینا شروع کرو ان کے ساتھ میل جوڑ بڑھاؤ ایک دوسرے کے کام آنا شروع کرو دیکھو سارے گرہ اپنے آپ ہی سیٹ ہو جائے گے جس جس کے بھی بیزنس خراب ہیں بیٹا بہنوں کو ماننا شروع کر دو اور ایسا نہ ہو کہ پیڑوز کی بہنوں کو مانتے رہے اور اپنی سے دشمنی ہی چلتی رہے اس لیے بیٹا اپنی خون کے جو تعلق دار ہے بھلے ان کے ساتھ کہاں تک کی لڑائی ہو ان کو منالو خود پہل کر کے منالو اپنی ایگو کو چھوڑو پرا سمجھے ان کو منال کے دیکھو گرہ سارے سیٹ ہوتے نظر آئیں گے سارے دکھ گھر سے نکل جائیں گے ٹھیک ہے خوش شہر دے دا پہ